اسلام علیکم میں ہوں اتنان اگری کلچہ وارنہ خوش آمدید آج ہم بات کریں گے آم کے چھوٹے پودوں کو سہے کی حملے سے کیسے بچائے جائے آم کے پودوں کا سہے سے بچاؤ میرے کاشتکار بھائیو آم کے چھوٹے پودے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ان جیسے آم کے پودوں پر سہے کا حملہ زیادہ ہوتا ہے سہے مختلف فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے جن میں آم کے بغات بھی شامل ہیں سہے کو اپنی طرف جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے آم کے پودوں کی چھال آپ دیکھ سکتے ہیں چھال کو سہے کھرچ کر کھا جاتی ہے اور تنیں زخمی ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آم کے پودے مرجھا جاتے ہیں اور یہ نقصان کافی زیادہ بھی کر سکتی ہے اب اس کاشتکار کے تیس سے پینتیس پودوں کو اسی طرح کھرچ کر کھا گیا ہے اور تنیں زخمی ہو گئے ہیں میرے کاشتکار بھائیو اگر آپ کے آم کے باغ کے نزدیک کوئی آلو کا کھیت یا پھر کمات کا کھیت ہے تو یہ ان جیسے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ سہے کی پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک آلو بھی ہے اب اگر آپ کے بغات اس طرح سہے سے متاثر ہو رہے ہیں تو آپ نے پلاسٹر کی بوتلیں جو ہم گھروں میں مشروب اپنے مہمانوں کو پلاتے ہیں وہ بوتلیں بچ جاتی ہیں ان کو درمیان سے کٹ کر لمبائی کے رخ اس طرح تنیں پر چڑھا دینی ہے اگر آپ کے پاس آم کے چالیس پودے ہیں تو آپ نے چالیس بوتلیں اسی طرح کٹ کر اوپر سے اور نیچے سے پھر درمیان سے لمبائی کے رخ کٹ لگا کر تنوں کے اوپر چڑھا دینی ہے یہ ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کرتی ہے جیسے ہی سے پودوں کو کھانے کے لئے آئے گی یہ بوتلیں تھوڑا سا شور کریں گی کھڑکیں گی اور سیب بھاگ جاتی ہے اگر آپ کے پاس بوتلیں زیادہ ہیں تو دو سے تین بھی تنوں پر چڑھا سکتے ہیں جیسے کہ اس کاشتانے بھی دو سے تین بوتلیں چڑھائی ہوئی ہیں تو مرکاشت کر بھائیو سب سے اہم بات یہ ہے لیکن ہر پودے پر آپ نے دو دو بوتلیں حفاظتی ڈھال کے طور پر لازمی چڑھانی ہے بہت ہی آسان اور انتہائی سستہ طریقہ کار ہے یہ اس بھائی کی تو آپ سے سے جان چھوٹ گئی ہے پہلی بات سے ان بوتلوں کا دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے اگر حملہ کرے بھی تو ان بوتلوں کے تھوڑے سے شور سے بھاگ جاتی ہے اگر آپ بھی اپنے بغاد کو سے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس جگار کو ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں اگر آپ کے پاس عام کے چھوٹے پودوں کی نرسری ہے یا پھر اسی طرح باغ لگایا ہے تو یہ جگار لازمی ٹرائی کریں میرے کاشتکار بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کاشتکار بھائی نے سارے کے سارے پودوں پر دو سے تین بوتلیں حفاظتی ڈھال کے طور پر چڑھائی ہوئی ہیں سے زیادہ تر چھوٹے عام کے پودوں پر حملہ کرتی ہے خاص طور پر چھوٹی نرسری ہیں یا پھر نئے عام کے بغاد اگر آپ بھی اس طرح سے سے پریشان ہیں تو آپ بھی اپنے پودوں کو اس طرح سے کی حملہ سے بچا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ذراعات کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں آپ تک بروقت پہنچ رہے ہیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ